ایک عجیب یہ کلچر کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بس آخری قصہ بڑا دلچسپ ہے سائنس دانوں نے نا پانچ بندروں پہ تحقیق کی پانچ بندروں سائنس دانوں بھی بڑی فلم ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں پانچ بندروں پہ سائنس دانوں نے تحقیق کی وہ تحقیق کیا تھی کہ پانچ بندروں کو ایک کمرے میں بند کیا اوپر کیلے کا گچھا لٹکا دیا اور سیڑھیا لگا دی اب ظاہر ہے ہر بندر چاہے گا جو میں کیلہ کھاؤں جا کے لیکن جیسے ہی کوئی بندر کیلے کے گچھے کے قریب جاتا وہ اوپر سے شاور کھول دیتے ہیں اور پانی سارے بندروں پہ گرنا جاتا اب جیسے ہی وہ بندر نیچے اترتا وہ شاور بند کر دیتے ہیں اب بندر پریشان ہوئے کہ جہاں سے ہی اوپر جاتے ہیں یہ پانی سے سب بھیگنا شروع ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ کوئی بندر اوپر جاتا نہ تو باقی چاروں پر اس کی ٹانگ کھیچ کے لیچے لے آتے ہیں اور مارتے ہیں پھر وہ جاتا ہے تو دھوائی لگا تو سائنس دانوں نے کہا بھئی یہ تجربہ کامیاب ہو گیا اب شاور کھولنے کی ان کو ضرورتی نہیں تھی جیسے ہی کوئی بندر جاتا تو باقی چاروں بندر کھیچے دیتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ شاور کھل بھی رہا ہے کہ نہیں کھل رہا ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ اوپر جائیں گے تو بھیگیں گے اب سائنس دانوں نے کیا کیا ان میں سے ایک بندر کو کمرے سے باہر نکالا اور نیا بندر لے کر آئے جس نے ابھی تک شاور دیکھا نہیں جیسے ہی نیا بندر آیا اس کو کیلے کا گچھا نظر آیا وہ فوراں اوپر چڑھنے لگا تو باقی چاروں نے پکڑ کے اس کی ٹانگیں کھیچی اور وہ دے مار ساڑھے چار وہ پٹا صحیح طریقے سے پھر جا رہا ہے تو اور پٹا وہ ڈر گیا ویر رہنے دو اب کیا ہوا اسی طرح ایک ایک بندر کو نکالتے رہے اور نیا بندر لاتے رہے چار بندر نیا آگئے اور ایک کیا ہو گیا پرانا رہ گیا اب جو چار بندر میں سے جو چوتھا آیا نیا وہ جیسے ہی اوپر جا رہا ہے تو صرف وہ پرانا والا ایک نہیں پکڑ کے پیٹ رہا ہے اس کو باقی تین بھی پکڑ کے پیٹ رہے ہیں اس کو حال ہے کہ انہوں نے تو شاور دیکھا ہی نہیں ہے اب انہوں نے کیا کیا کہ جو آخری بندر رہ گیا تھا جس نے شاور دیکھا تھا اس کو بھی نکال دیا اور پانچوں پانچوہ ایک بندر لا کے رکھ دیا پانچوں نئے لیکن ان میں کوئی بھی کسی کو اوپر جانے نہیں دیا جیسے ہی اوپر جاتا ہے سارے ٹانگے پڑے گئے دے مار ساڑے چار دھنائی لگا سے وہ حیران تو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے لیکن تھوڑے دنوں میں وہ بھی اس کا آدھی پھر وہ نئے بندر لے کر آتے ایک کو نکال کے سب اب اس سے انہوں نے نتیجہ کیا نکالا کہ جب کوئی کام کیا جائے اس کی ریزن کر دی جائے ایک دفعہ کبھی وہ معقول ریزن ہوتی ہے کبھی ایسی خودساختہ بھی ہوتی ہے تو ایک نسل جب اس پہ گزرتی ہے تو اگلی نسل کو وہ اس کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اپنے باپ دادا کو خود بخود فالو کر رہی ہے ہمارے دماغوں میں یہ خناس بھر دیا گیا ہے کہ جلدی شادی نقصان دے ہیں اب آپ اس کے خلاف جتنے مرضی دلائل دیں لوگ کہیں گے بھائی اگر یہ فائدہ مند ہوتی تو ہمارے معاشرے میں اس کا رواج کیوں نہیں ہوتا اگر بچے ہمارے دماغ میں خناس ڈال دیا گیا کہ اولاد پیدا کرنے سے عورت کی صحت خراب ہوتی ہے اور وہ بوڑی ہو جاتی اور یہ ہو جاتی ہے اب آپ میڈیکل سائنس کی رپورٹیں بھی اگر پڑھو گے مگر آپ اس ریزن پر غور ہی نہیں کرو گے آپ بولو کہ جو جلدی شادی کر رہا ہے ہماقت اور بےوقوفی کا فتوہ اس کو لے جا کے آپ پکڑا دیں یہ بےوقوف ہے پاگل ہے پاگل ہو گیا ابھی تو بچہ تھا اب ہم بتا رہے ہیں بچہ نہیں ہے بھائی بچہ نہیں رہا ہے بچہ ہے بچہ ہے تو وہی بندروں والا حساب ہے اب نئی نسل کو ہمیں کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمیں دیکھ کے خود بخود وہی کام کر رہی ہے کہ جو شادی کرنے کی کوشش کرے گا ٹانگیں پکڑے گے سارے اس کی کھیچیں گے جس کے اولاد ہو رہی ہے سارے اس کی ٹانگیں کھیچ رہے ہیں جو گل فرینڈ رکھ رہا ہے اس کو کوئی بھی برا نہیں کہہ رہا وہ بھی کہہ رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو وہی بندروں والا قصہ ہو گیا ہے بندر نہ بنے انسان کے بچے بنے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توحفیر نصیف فرمائے